جمہو کشمیر کی جس کشمیر کو الگاوادی الگ کرنا چاہتے ہیں اس کشمیر کے نوجوان بھارت سے نہ صرف جڑنا چاہتے ہیں بلکہ اپنے دیش ہندوستان کے لیے جان بھی دینے کا ارادہ رکھتے ہیں جیہاں یہ اسی کی تصویر ہے بھول جائیے شینگر کی سڑکوں پر پتھر بازی کرنے والے چند بھٹکے ہوئے نوجوانوں لڑکوں اور یواؤں کو آپ کو دکھاتے ہیں کشمیر کے سپیشل 300 جو اب اس طاقت کا حصہ ہیں جو بھارت کے دشمنوں کو محتوڑ جواب دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہے دیکھیں کشمیر کے سپیشل 300 یہ دیش کے لیے جینے مرنے کی قسم ہے جو پورا چمو کشمیر لے رہا ہے اس میں ہندو ہیں مسلمان ہیں سکھ ہیں اور بہت بھی یہ موقع ہے جب جمو کشمیر کے 300 جوان اپنے ملک بھارت کی حفاظت کرنے کی شپت لے رہے ہیں جمو این کشمیر لائٹ ہین فینٹری کے یہ جوان راجی کے ان لڑکوں کے لیے مثال ہے جو نوجوان بننے کی ایک اگار پر ہیں جبکہ الگاہ بادیوں کے لیے آئینہ ہے جو سوچتے ہیں کہ کشمیر کا ہر لڑکا ان کے ذہنی زہر کا شکار بنے گا ہمارے جمو کشمیر کی عوام میں لیت بکتی کا جلپا آج بھی ویسا ہی ہے جیسا کی انیس سو سن تالیس میں طویلیوں کے خلاف اپنی زمین کی رکشہ کرتے سب پہتے ہیں نہ صرف جمو کشمیر کے لیے بلکہ پورے بھارت کے لیے یہ بہت ناز کرنے والی تصویریں ہیں یہ جوان صرف مارش نہیں کر رہے ہیں بلکہ پورے ہندوستان کے ساتھ قدم ملا کر چل رہے ہیں کندھے سے کندھا ملا کر چل رہے ہیں جین کے لائٹ انفینٹری بھارتی سینہ کی وہ طاقت ہے جس نے کارگل کی جنگ میں بڑی بھومی کا نبھائی قربانی دینے میں اس کے جوان سب سے آگے نظر آئے اور پاکستان کے قبضے میں رہی کئی چوٹیوں کو آزاد کر آیا تھا شری نگر میں پندروی کور کی کمانڈر لیفٹینٹ جنرل ستیش کمار دعا بھی جین کے لائٹ انفینٹری میں کمیشن ہوئے تھے آج میرے لیے بڑا خوشی کا موقع ہے اور پوری جمہو کشمیر کے لیے کہ جمہو کشمیر لائٹ انفینٹری ریجیمنٹ کے سینٹر میں جیکلائے کے 308 نئے جوانوں نے پاسنگ آؤٹ پریڈ میں حصہ لیا اور آج یہ جیکلائے اور انڈان آمی کا حصہ بن چکے ہیں کشمیر پچھلے مہینے سے لگاتار تناو سیکھرا ہوا ہے دراصل یہ مٹھی بھر الگاب وادی ہے جو پورے کشمیر کو بھٹکا کر اپنے منصوبے پورا کرنا چاہتے ہیں جبکہ ان جوانوں میں اپنے دیش بھارک کو لے کر جو محبت ہے اسے نظرانداز کرتے ہیں اپیل کرنا چاہتا ہوں یہاں کے نوجوانوں کو کہ آخر یہ آپ کب تک ایسے کرتے رہیں گے اور اس سے کیا ہوگا جیسے سی ایم صاحبہ نے سپیچ میں کہا پندرہ گیس کو کہ give peace a chance اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ہمیں ساتھ مل کر امن بحال کرنا ہے کشمیر کے سپیشل 300 یہ وہ طاقت ہے جو لگاتار بڑھتی جا رہی ہے ہر سال جمہ کشمیر سے سیکڑ جوان سینہ میں شامل ہو رہے ہیں ہنسا میں ڈوبے پورے راج کی سب سے بڑی امید بن کر اُبھر رہے ہیں بچے سکول نہیں جا پا رہے ہیں فل منڈی میں یا دلی نہیں جا پا رہا ہے اور پیشنٹس ہسپتال نہیں جا پا رہے ہیں اور کئی ایسی مشکلات ہیں جو میں گنا سکتا ہوں جو عوام کو ہو رہی ہیں سب سے پہلے سائیکل آف وائلنس کنٹرول ہوگا صرف ہمارے کنٹرول کرنے سے نہیں ہمارے یعنی سیکیورٹی فورس کے کنٹرول کرنے سے نہیں وہ ہوگا کنٹرول آپ سب کے تاون سے میں اپیل کرتا ہوں یہاں کے عوام کو خاص طور پر نوجوانوں کو کہ اس میں ہمارا ساتھ دے جین کے لائٹ انفینٹری سال بھر میں کئی بار پورے جمہ کشمیر راج میں بھرتی ریلی کرتی ہے اور اس میں بڑی تعداد میں اس تھانی یواز شامل ہوتے ہیں کئی بار تو حالات ایسے ہوئے ہیں کہ سینہ میں شامل ہونے کے لیے بے قرار بھیڑ کو کابو کرنے میں مشکل آتی ہے یہ وہ سچ ہے جو پتھر بازی کی تصویروں کے پیچھے چھپا رہ جاتا ہے کشمیر میں الگاو وادیوں کے اکساوے پر پتھر بازی کرنے والے مٹھی بھر یوک ہیں لیکن دیش کی سیوہ کرنے کے لیے کس طریقے سے کشمیر کے یوک آگے آ رہے ہیں آپ کو ہم نے تصویر دکھائی آپ کو ہم نے تصویر دکھائی